سلم کا کانٹریکٹ ہم نے اشیاء کے حوالے سے ڈسکس کیا اس کا ایک اور استعمال جو موجودہ وقت میں دیکھنے آیا ہے وہ ہے سلم ان کرنسیز جو کہ اسلامی بینک ڈسکاؤنٹنگ آف بل کے آلٹرنیٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور تاکہ اس سے طلبہ بخوبی آگاہ ہو سکیں جیسا ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ فقہہ کی اکثریت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ گولڈ، سلور یا مونٹری یونٹس کو سلم کے لیے سبجیکٹ میٹر بنایا جائے اور اس میں ربا کے واقع ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن موجودہ وقت میں جیسے میں نے کہا کہ کچھ اسلامی بینکس اس کو ڈسکاؤنٹنگ آف بل کے آلٹرنیٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ان کی دلیل کیا ہے اور کس وجہ سے وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈسکاؤنٹنگ آف بل کیا ہوتا ہے اور یہ کنونشنل بینکنگ میں کس طرح کیا جاتا ہے امیم طور پر ایک شخص جس نے کوئی اشیاء باہر ایکسپورٹ کی ہیں اس کو یہ ڈاکومنٹ ملا ہوتا ہے کہ اس کو فورن کرنسی میں کچھ پیمنٹ ایک مقصوص مدت پہ ادا ہونی ہے مثال کے طور پر کسی شخص نے کچھ اشیاء یہاں سے سعودی عرب میں بیچی ہیں تو اس کے پاس یہ ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوگا کہ اس کو ریال میں ادائیگی آج سے تین مہینے بعد اتنی مقدار میں ہوگی مثلاً ایک ہزار ریال اس کو تین مہینے بعد ملنے ہوں گے لیکن اگر اسے فوری طور پر کیش کی ضرورت ہو اسے اپنے کاروباری سرگرمیوں کو چلانے کے لیے پوری طور پر کیش ریکوائیڈ ہو تو وہ بینک کے پاس جاتا ہے بینک ان کا اغزاد کی تسلی کرتا ہے کہ وہ جینون ہیں اور اس فورن کرنسی کی ویلیو وہ لوکل کرنسی میں ایسیس کرتا ہے کہ وہ موجودہ مارکیٹ ریڈ پر وہ کتنی رقم بنتی ہے اور اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ فورن کرنسی کتنے عرصے کے بعد آنی ہے مثلاً آج سے تین مہینے کے بعد آنی ہے تو بینک یہ کیلکولیٹ کرتا ہے کہ اس فورن کرنسی کی جو لوکل ویلیو ہے اس میں کتنی کٹوتی کی جائے مارکیٹ انٹریس ریٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ آج جو رقم وہ کلائنٹ کے حوالے کرے وہ آج سے تین مہینے بعد اگر مارکیٹ انٹریس ریٹ اس میں ایڈ ہوتا رہے تو وہ اتنی رقم کے برابر ہو جائے گا جو اس فورن کرنسی کی آج کی مارکیٹ ویلیو کے برابر ہے مثال کے طور پر ایک ہزار ریال اگر ملنے ہیں تو آج مارکیٹ میں اس کی قیمت مثلاً اٹھائیس ہزار روپے کے برابر ہے اور کلائنٹ کو اگر وہ پیسے نفت چاہیے تو بینک یہ سوچے گا کہ چلے آج میں اگر اس کو پچیس ہزار دے دوں تو تین مہینے اگر یہ پچیس ہزار موجودہ مارکیٹ ریڈ آف انٹریس پر بینک میں ڈپوزٹ رہیں تو وہ تین مہینے بعد اٹھائیس ہزار کے برابر ہو جائیں گے تو وہ اس کو آج پچیس ہزار روپے نقد دے گا اور اس چیز کا اختیار حاصل کر لے گا کہ تین مہینے بعد جو ریال آئیں گے وہ بینک وصول کر لے گا تو اس پروسیجر کو ڈسکاؤنٹنگ آف بل کہا جاتا ہے اسلامی بینک کے پاس اس کا متبادل طریقہ شروع میں نہیں تھا پھر بعد میں انہوں نے کچھ اور طریقوں کو استعمال کرنا شروع کیا اور موجودہ وقت میں بعض اسلامی بینک سلمین کرنسی کو متبادل کے طور پر استعمال کرتے ہیں اگر یہی مثال ہم لے کہ ایکسپورٹر کو تین مہینے بعد ایک ہزار روپے ملنے کی گارنٹی ہے جس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس دستیاب ہے اور اس کو نقض پیسے چاہیے اور وہ اسلامی بینک کے پاس آتا ہے تو اسلامی بینک اس کو مثلا پچیس ہزار روپے آج دے گا کہ تین مہینے بعد وہ اس کو سلم کے تحت ایک ہزار ریال فراہم کرے گا تو یہ رقم اس کو دے دی جاتی ہے اور سلم کا مہائدہ کر لیا جاتا ہے اور جب تین مہینے بعد ریال آتے ہیں تو کلائنٹ وہ ریال بینک کو فراہم کر دیتا ہے تو یہ سلم ان کرنسی کا سودہ ہے لیکن کیونکہ اس میں بنیادی بات وہی ہے کہ ٹرانزیکشن میں دونوں طرف کرنسی انوالو ہے تو اس میں اسپورٹ پیمنٹ ضروری سمجھے جاتی ہے کہ اس میں ادھار ہونا ممکن نہیں ہے تو کیونکہ اس میں ایک کرنسی ادھار ہو رہی ہوتی ہے تین مہینے بعد ادا ہونی ہوتی ہے تو اس میں خدشات موجود ہیں کہ یہ ریبہ کے حدود میں معاملہ داخل نہ ہو جائے تو اس طرح سے اس کو عمومی طور پر پسند نہیں کیا جاتا لیکن جو بینک استعمال کرتے ہیں ان کا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ کرنسی نوٹ جو ہیں یہ اپنی حقیقت میں گولڈ اور سلور کوائنز سے مختلف ہیں گولڈ اور سلور کوائنز سمن حقیقی ہیں اور باقی کرنسیز جو ہیں وہ سمن خلقی ہیں یعنی ان کو آرٹیفیشلی بنایا گیا ہے جبکہ گولڈ اور سلور اللہ تعالی نے قدرتی طور پر کرنسی کے طور پر یہ فراہم کی ہیں انسانیت کے لئے تو اس وجہ سے جو لوگ اس ویو پوائنٹ کو ایکسپٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کرنسی نوٹ کے اوپر وہ احکامات جاری نہیں ہوں گے جو گولڈ اور سلور کوائنز کے لئے شریعت میں بتائے گئے ہیں موسیقی